اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمپلائیمنٹ ون ٹو نائن میرا نام ہے تارک اور آج میں آپ کے ساتھ پی پی ایس تی کی جو نیو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے وہ شیئر کروں گا تو ویڈیو تھوڑی لیندی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جو ویکنسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو کینڈلی ویڈیو پوری دیکھئے گا بہت سی انفرمیٹیو باتیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی بات مس نہیں ہونی چاہیے آپ سے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور یہ بہت زیادہ ویکنسی آئی ہے اس میں کوئی ایک ویکنسی بھی آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے اپلائے کریں جتنا اپلائے کریں گے اتنا کامیابی کی سیڈیاں آگے بڑھتے جائیں گے اور کینڈلی جو میرے بھائی یا جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر جو گورنمنٹ اور پرائیوٹ ویکنسیز آتی ہیں ان کی آپ کے بس اپ ڈیٹ ہو اور پھر آپ ایس سون ایس پاسیبل یا پرائیوٹ کسی فرم میں انگیج ہو جائیں یا کسی گورنمنٹ جوب میں انگیج ہو جائیں اور آپ ایمپلائیویمنٹ ون ٹو نائن ویب سائٹ پہ ضرور آ کے یہاں پہ چیک کیا کریں کہ یہاں پہ کونسی نیو اپ ڈیٹ جوب آئی ہے تو اس پہ میں نے جو سبٹیمبر کا پوزشن بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ جوب میں جا کے پھر آپ سبٹیمبر کے اپشن جائیں گے تو سبٹیمبر کی جو جو نیو جوب آئی ہیں آپ پھر آپ ان سے اپ ڈیٹ آپ لے سکتے ہیں اس پہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے سیلری کیا ہے ایجوگیشن کیا ہے اور پوسٹڈ ڈیٹ ہے لاز ڈیٹ بھی اس میں مینچن ہوئی بھی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا اس میں لنگ بھی ہے اس میں جوب پوسیشن بھی ہے اسیسٹانٹ دیرکٹر ریسرچہ اسیسٹانٹ دیرکٹر فانس ایسٹانٹ دیرکٹر لیبا ریبا 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 دین آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کیسے اپلائے کریں گے تو یہاں پہ سٹیپ ون ہے ڈاؤنلوڈ پی پی ایسی چالان فارم اور اس کا چالان جو ہے وہ 600 روپے کا ہے ڈیپوزٹ چالان پی نپپ برانچ کسی برانچ میں ایزی پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ میں نے آن لائن اپلائے کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لنک بھی شیئر کیا ہے پی پی ایسی کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پی پی ایسی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے اس کے بعد آپ نے چالان وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے اور چالان پھر جمع کرانا ہے تو اب ہم ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھتے ہیں ڈیٹیل اس ویکنسی کی جو آئی ہیں اس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کا ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے 18-2022 اسکول ایڈوگیشن ڈیپارٹمنٹ میں آئی ہیں اس میں تھرو پی پی ایسی ایک پوسٹ ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر فینانس کونٹرکٹ بیسٹ ہے اور ایکسٹین ڈیبل بھی ہے تین سال آپ نے آپ کا کونٹرکٹ ہے اس کے بعد ایکسٹین بھی ہو سکتا ہے اور اس میں میل کی ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 30-45 فی میل کی بھی ہے 30-45 اور اس میں تینوں اپلائے کر سکتے ہیں میل، فی میل، فرانس جنڈر اور صرف پنجاب والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو کریٹیریہ تو پتہ ہوگا ون پیپر ایم سی گوز ریٹن ٹیسٹ اور ہنڈرٹ مارکس اور نائنٹی منٹس جس لیبک ایس ان انڈر پسٹنس ریلیٹیڈ تو پریسکرائب کولیفیکیشن ایٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل نولیج جو ہے ٹونٹی پرسنٹ ہوگی جس میں پاکستان سٹڈی کرنٹ افیر جیوگرافی اس کے بعد بیسٹ میتھمیتکس انگلیش اوڈ دو ایوڈ ڈی سائنس کمپیٹر سٹڈیز تو اس کی ایک ہی پوسٹ ہے دن دوسرا دیکھتے ہیں کیس نمبر سکسٹین آر ایم ٹونٹی ٹونٹی ٹو ایک پوسٹ ہے سینئر آفیسر بی پی ایس ایٹین یہ بھی کونٹریکٹ بیس پہ ہے تین سال کا کونٹریکٹ ہے ایکسٹینڈیبل بھی ہے اور دین اس میں مانگی ہے سکسٹین یئر آف ایڈوگیشن دین فینانس میں مانگی ہے یا فینانشل مینجمنٹ پبلک ایڈمیسٹریشن اور چارڈڈ اکاؤنٹین یا اس میں دیکھتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ پی سی آفیس وعدد کالونی لاہور اور باچیز کا یہ اوپر والے جیسا ہی ہے ون پیپر ایم سی کیوز ریٹن ٹیس ہندرٹ مارک سینئر نائنٹی منٹس دین دس لیہ بس ان انڈر کوششن ریلیٹیڈ ٹو پریسکرائب کولیفیکیشن ایٹی پرسند ہوگا جنر نالش ٹویٹی پرسند جس میں پاک سٹڈی کرنڈ افیار جیگرافی بیسک میتھمیتک انگلیش اٹھو جو ایوریٹی سائنس اینڈ کمپیٹر سٹڈیز دین ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈیرکٹر فینانس کی جس میں سکسٹین یار ایڈوکیشن ایٹلیس سیکنڈ ڈیویجن کومیرس بینکنگ فینانس بیزنیس اور فینانشل مینیشمنٹ یا پھر پبلک ایڈوکیشن جس میں آپ کی ایڈوکیشن ہوئی بھی سکسٹین یار تو اس کی ایک پوسٹ ہے سبجیک سپیشل اردو سکسٹین یار ایڈوکیشن جس میں سیکنڈ ڈیویجن آپ کا ہونا چاہیے سبجیک بی ایڈ 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 نیشنل انترنیشنل یوریسٹی نیشنی مست ہے وی بیسک لیویل آف کمپیر نولیج یہ تو آج کل سب کو ہی آتی ہوگی بیسک نولیج سب کو پتا ہوگی کیا ہے اس کے بات ایک پوسٹ ہے سبجیک سپیشل سلامی یاد تو یہ بھی سکسٹین یار ایڈوکیشن ایٹ لیس ٹیکن ڈیویجن ہونا چاہیے اور بی ایٹ ایک پوسٹ ہے آئیٹم ڈیویلپر جس میں پاک سٹاڈی یہ بھی کونٹریکٹ بیس پہ ہے ایک سٹین ڈیویجن بل ہے اور اس پہ بھی سکسٹین یار ایڈوکیشن ہونی چاہیے باقی سارا وہ ہی ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کریں ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایج کریٹریا وہ یہ میل فی میل جنر ڈیویل پلیس پوسٹنگ میں بتا جاتا ہوں پی ایس آفیز ویدت کولونی اور باقی آپ پی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی کریٹریا ہے دین ایک پوسٹ اسیسٹنڈ ڈیریکٹر ریسرچ یہ بھی کونٹریکٹ ہے تین سالوں کا ایکسین ڈیویزن ہے اس کے پاس سکتین یر ایڈوکیشن ایٹ سیکن ڈیویزن کسی بھی نیشن انٹرنیشن یونیشتی سی جو ریکوگنیز ہو ایچی سی جس میں آپ کا ایسٹیٹک سی ایڈوکیشن پلیننگ ویڈ سپیشلیزیشن ان ریسرچ میتھر مانٹرین ایڈویزیشن ایڈوکیشن اسیسٹمیٹ دین ڈیٹا منیجمن ایڈوکیشن 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 دیکھ سکتے ہیں آپ ریسرچ فیلو اس کی دو پوسٹ ہے اس میں بھی آپ کو 16 ایڈوکیشن چاہیے اب یہ ساری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی اب آتے ہیں لیبر ان یومین رسوس ڈیپارٹمنٹ ڈیریکٹر جنرل آف لیبر ویل پیر لیبر ان ایچار اس میں پانچ پوسٹ ہیں لیبر آفیسر کی ریگولر بیس مطلب پرمنی اوپن میریٹ کی چار ہیں وومن کوٹا ایک ہے تو پانچ گریڈویٹ فرم رکوگنیز یونیسٹی اوپنیز ایچ کریٹری وہی ہے اینیویر پانجاب پوسٹ ہو سکتی one پیپر مسیل تاب جنرل عبیلیٹی ریٹن تیس 100 مارک 90 مینٹ دوریشن پیسنگ پیسنگ ریلیت جنر نویلیج پاکستان سکتی کرن افیر اسلامی سٹڈی ایتکس فور نون مسلم جگرافی بیسک میتھمیتک انگلیش اردو ایویٹی سائنس سائنس سات پوسٹ ہیں اوپن میرٹ شے وومن کوٹا ایک سات لیبر انسپیکٹر اس میں جو ہے پرمنٹ بیسس پہ یہ جو ہے بیچل ڈگری ہونی چاہیے تو گائز یہ یہ جو ہیں اس میں زیادہ کوئی سپیچل آئیزیشن نہیں چاہیے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں لیبر آفزر لیبر اسپیکٹر اسسسٹنٹ لیبر ویل فیر اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لیبر ویل فیر ان تینوں پہ زیادہ فوکس کریں اور پانچ پانچ پوسٹ ہیں اس سات ہیں سبجیک نہیں مانگا کس ڈگری نہیں مانگی صرف بیچلر ہونی چاہیے وہ بھی سیکن ڈیویجن تھے اور اُت پر بھی گریجویشن ہونی چاہیے دین ڈگری اور نیچے جو ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لیبر ویل فیر ڈگری لاؤ اور پوسٹ ڈگری فرما رکھ بھائی یہ لاؤ کے بھی آج کل بہت زیادہ سکو پہ آج کل کافی بندوں نے لاؤ کیا ہوتا ہے تو کائنڈلی ان پوسٹ پہ زیادہ گور کریں باقی جو اوپر سپیشلیزیشن ہے وہ جس جس ہوئی بھی ہے تو وہ اس پہ اپلائے کریں اب آتے ہیں ہم نیکس پیج پہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک پوسٹ ہے oracle database admin contact basis پہ ہے اور یہ department جو ہے excise taxation and narcotex control department department بہت اچھا ہے گائز پر پوسٹ میں بہت کم ہے یہ افسوس ہے اس میں بھی بندے کو master degree ہونے جائے second division in computer science اور information technology software engineer equal qualification تو اس میں master ہونا چاہیے بس کیونکہ equal انہوں نے شو کر دیا جس میں equal ان شو کرتے ہیں تو اس میں مطلب آپ eligible ہو جاتے ہیں اب four year experience in maintenance development of database باقی آپ دیکھ لیجئے اس میں انہوں نے شرطیں کہیں ہیں اور place of posting Directed General exercise and taxation Punjab تو department بہت اچھا ہے گئی اس پہ کوشش زیادہ کریں مقابلہ بھی اس پہ زیادہ ہوگا ایک post ہے senior software engineer کی اس میں master degree second division in computer science and technology software engineering after that اس میں آتی ہے youth affairs and sports department اس میں ایک post IT specialist کی contract basis پہ extendable ہے اور then اس میں age criteria وہ ہی ہے gender and domicile اس میں آپ کی posting ہوگی office of director general s and y a punjab then اس میں civil society coordinator ایک post ہے 16 year education first division in business administration or public administration gender studies 3 year post qualification experience in planning and development and اس میں آپ کی posting جو ہے office of director general then اس میں آپ سے question related to qualification business administration کی 20% public administration 20% journal studies 20% journal knowledge 40% تو یہ تھی آج کی vacancies اس کی ہم اب خوری detail دیکھ لیتے PPSC introduce the feature of online fee collection اس میں وہ ہی ہے online fee collection کرتے ہیں یہ لوگ ATM کے ذریعے mobile phone کے ذریعے اور mobile جو phone banking ہوتی internet banking over the courrier by visiting nearest i-link member bank branch or on and and you'll have fee deposit old chal bank and bank draft and pay order check fee and last date is 16 September last date کو ضرور دیان میں رکھا کریں اور لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ نہ کیا کریں جب بھی اپ ڈیٹ مل جائے آپ کو جوب کی فورا اپلائی کیا کریں ایس سون ایس پاسبل فورا اپلائی کر دیا کریں کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ میں فر ایکزمپل آج مجھے اگر انفرمیشن مل گئی کہ یہ ویکنسی آئی ہے اور میں پھر لاسٹ ڈیٹ کے میں انتظار میں بیٹھ گیا کے نا سولہ تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ ہے آرام سے کر لوں گا پھر خدا نے کہا تھا مجھے اتفاقا کہیں اپنے دور دراز کہیں جانا پڑتا ہے دائری بات ہے گاؤں وغیرہ کبھی کسی کو جانا ہوتا ہے کبھی کہاں تو وہاں چلے گئے اس کے بعد اس میں کافی ٹائم لگ گیا جانے آنے میں اور ادھر کام کاج بڑھ گئے تھوڑے تو سولہ سپٹیمبر ڈیٹ نکل جائے گی آپ کو پھر افسوس ہوگا اسی لیے افسوس سے بچیں اور ایس سون ایس پاسبل اپلائے کیا کریں لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ نہ کیا کریں اور جلدی آن لائن اپلائے تو آج کل ویسے بہت آسان ہے اور جو بائے پوسٹ ہوتے ہیں اس میں تو بلکل ہی آپ اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے فورا اپلائے کیا کریں کیونکہ ٹی سی ایس یا پوسٹ آفسس جو ہیں وہ بھی ٹائم لگاتے ہیں تو کائز یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی اپ ڈیٹ پاکستان پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایس سی بھی جسے ہم کہتے ہیں اس میں ویریس ڈیپارٹمنٹ کی جو ویکنسیز آئی بھی تھی جو آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن ضرور تبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور ہر آنے والی جوب اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لیے اب اللہ حافظ